محمد مصطفیٰ ماں مر رہی ہے روک کے دکھا باپ ڈاکٹر ہے بیوی ڈاکٹر ہے بیٹا ڈاکٹر ہے مر رہا ہے اس کو روک کے دکھاؤ بے بس ہے انسان بے بس ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفنانے کے بعد صحابہ جب واپس آئے حضرت فاطمہ رضی اللہ علیہ وسلم نے شدت غم میں کہا تم لوگوں کا دل کیسے آمادہ ہوا کہ تم نے اللہ کے نبی پر مٹی ڈا دیا آپ کا اندخال ہوا حضرت عمر رضی اللہ علیہ وسلم جیسے بھی ہل گئے نہیں نہیں یہ نہیں ہو سکتا حضرت عثمان رضی اللہ علیہ وسلم حضرت علیہ وسلم گم سوم یہ کیا ہوا اللہ نے حضرت عبق زیانو کو سوصلہ دیا آئے آپ کی پیشانی کو چوما باہر آئے حضرت عمر لوگوں سے بات کر رہے تھے جوش میں اجلیس یا عمر عمر بیٹھ جو اور ایک بہت طاقتور جملہ بولا کیسا پیغام دیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخال ہو گیا ہے اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ بھی سن لے کہ اللہ زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا اور پھر یہ آیت پڑھی وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولُ قَدْ خَلَدْ مِن قَبْلِ الرَّسُولُ اَفَإِمَّاتَهُ قُتِلًا قَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيَّا قرآن کی آیت پڑھی کہ اللہ فرماتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہاں واپس پھر جاؤ گے اور جو پھرے گا اپنے نقصان کرے گا اللہ کا کیا پیگھاڑے گا صحابہ فرماتے جب وہ یہ آیت ہم نے حضرت و قضانوں کی زبان سے سنی تو ہمارا دل مان گیا کہ حضور کا انتقال ہو گئے اوہ بھائی جانا ہے رہنا نہیں ہے یہاں رہنا نہیں جانا ہے بھائی یہ سب کو چھوٹ جانا ہے ایک ریور گاڑی چلا رہا تھا سروخ اشارہ آیا تو گاڑی روک لی سبز اشارے پہ گاڑی نہیں چلا رہا ہے لوگوں نے شور مچایا وہ بیٹھا ہوئے اس کو ہلا کے دیکھا تو وہ فوت ہو چکا تھا یہ زندگی ایک ڈاکٹر صاحب کلینک پہ ایک مریض کو دیکھ رہے اس کا ہاتھ پکڑا اس کی نبس دیکھ رہے نبس دیکھتے دیکھتے اپنا ماں تھا میس پہ ٹکا دیا اب وہ مریض ڈاکٹر صاحب کو ہلا رہے ڈاکٹر صاحب کیا ہوا ڈاکٹر صاحب کیا ہوا تو ڈاکٹر صاحب فوت ہو چکے تھے ایک مولانا صاحب جنازہ پڑا رہے تھے دو تکبیریں ہوئی تو امام صاحب ہی گر گئے کیا ہوا کہ امام صاحب فوت ہو گئے وہ پتہ نہیں کم چلے جانا ہے یہ تبلیغ ہے سب کا رخ آخرت کی طرف پھیرو سب کا رخ اللہ کی طرف پھیرو سب کا رخ آخرت کی طرف پھیرو اور تیسری بات تبلیغ کیا ہے سب کا رخ اعمال کی طرف پھیرو دو کہ اے دنیا کے انسانوں زندگی مال سے نہیں بنتی آمال سے بنتی ہے کامیابی کا تعلق مال سے نہیں ہے کامیابی کا تعلق آمال سے ہے آج مالدار بننے کا شوق ہے دیندار بننے کا شوق نہیں ہے مالدار بننے کا شوق ہے مالدار بننے کا شوق ہے